بسم اللہ الرحمن الرحیم زرخ نخوی صاحب یعنی وکیلِ آلِ مروان خاتلِ حسین میدان چھوڑ کے بھاگنے کی مکمل کوش تیاری کر چکی ہیں اور ان کا بھاگنا غلط نہیں ہے یہ اپنے آبا واشداد کی پیروی کر رہے ہیں لیکن ان کا بھاگنا ایک تاریخ ساز بھاگنا ہے اس لیے کہ ان کے آبا واشداد مردوں سے ڈر کر بھاگے تھے یہ تو ایک عورت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں میدان چھوڑ کر لیکن ہم ایسے آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ ہمارے پکڑ میں آ چکے ہیں گرفت میں آ چکے ہیں زرخ نخوی صاحب آپ نے انگوشت نمائی سائلِ باب الیخین پر نہیں کی بلکہ یہ انگوشت نمائی آپ کی آپ کے اعتراضات خدا رسول آئیمِ معصومین علیہ السلام شہزادی زینب شہزادی امکل سوم محفوظین تک پہنچ گئی ہیں لہٰذا آپ بچ کے جانے والے نہیں ہیں اور میں ناظرین اور مومنین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب تک جو کچھ میں نے پیش کیا ہے تمام اخباریوں کی جانب سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے ایسے حملے کیے ہیں کہ تیرو تبرو تیغو تلوار برچے بھالے نیزے اس کا وار بھی وہ تکلیف نہیں پہنچا تھا جس قدر کہ ہم نے علم کے وار سے زرخ نخوی صاحب کو زخمی کیا ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم اپنے مخام پر ڈٹے رہے اور زرخ نخوی صاحب خود بھی علشتے گئے اور لوگوں کو بھی علجانے کی ناکام کوشش کرتے رہے لیکن بفضل چہدہ معصومین ہم نے یعنی حقیقی اخباریوں نے جو قرآن اور اہلِ بیعت سے صرف وابستہ رہتے ہیں زرخ نخوی صاحب کی طرح اشتہاد نہیں کرتے قیاس نہیں کرتے انہوں نے علم سے اس طرح سے جواب دیا کہ معصوم نے فرمایا علم کی تلوار اچھٹی نہیں اور علم کا گھوڑا ٹھوکر نہیں کھا تھا یہی کچھ ہوا جنابِ امیر الممنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے صدقے سے تو مختصر الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں زرخ نخوی صاحب سے کہ آپ ابھی سے گھبرا رہے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک حدیث میں آپ کا یہ حال ہو گیا اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کبھی مذہبی بات چیت ہوتی ہے مقالمہ ہوتا ہے مناظرہ ہوتا ہے یا کسی قسم کی بھی مذہبی بات ہو تو وہاں پر پہلے ایک بات جس پر گفتگو ہو رہی ہے وہ تیہ کی جاتی ہے اس کے بعد دوسری باتوں پر جو بھی ہے اظہار خیال کیا جاتا ہے دونوں جانب سل آپ کو لیکن شوق ہے جھوٹی شہرت کا اور کتابیں بتا بتا کر اپنی علمیت جتلانے کا ذرخ نخوی صحاب یہ آپ کہیں اور پر کیجئے آپ کا مقابلہ شیعہ امامیہ اسنا شریعہ اخباری المسلک والوں سے ہوا ہے باتل پرستوں سے نہیں ہوا ہے اس لیے یاد رکھیں اگر میں چاہوں ایک ویڈیو کلپ میں آپ کا یہ حال ہے تیرا جون والی اگر میں چاہوں تو آپ کے تمام ویڈیو کلپ دیکھ سکتی ہوں دیکھ کر آپ کی منافقانہ چالیں نکال کر منظر عام پر لا سکتی ہوں اور جب میں لاؤں گی تو یقیناً آپ کو فیس بک کو الودا کہہ دینا پڑے گا تو یہ ذہن میں رکھیں آپ یہ بات اور یہی نہیں ذرخ نخوی صحاب تبرہ جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے شکل اولہ کو بدل دینا شکل اولہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے آپ نے کہا ہے وکیل آل مروان یہ کہتا ہے کہ نسل منخطہ کر دیں گے سکہ چلنے نہیں دیں گے ساری دنیا میں زلیل کر دیں گے یہ ذرخ نخوی صحاب وکیل آل مروان کی کے الفاظ ہیں جو میں لوگوں کو بتا رہی ہوں ناظرین مومنین کو بتا رہی ہوں لیکن جو نقش پر نالین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سجدہ کرتے ہیں یعنی شیعہ امامیہ اسنا شریح حقیقی اقباری جو ہیں وہ شکل اولہ کو بدلتے تو ہیں لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے اور ذرخ نخوی صاحب آپ کی جو سپورٹرز ہیں حیدر آباد میں جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی حقیقی اقباری ہیں اسی لیے ہم سے الہدہ ہو گئے الگ ہو گئے وہ ذرخ نخوی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے وہ حقیقی اقباری نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اخل اور اجمع کا استعمال کرنے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس فرقے کو جوئن کیا جو اجتہات کرتا ہے جو قیاس کرتا ہے یعنی اصولیوں کے فرقے کو جوئن کر لیا یہاں سے الگ ہونے کے بعد اور کسی نے کوئی جو اصولیوں کو جوئن نہیں کیا وہ چوبیس اماموں کا خائل ہو گیا یعنی احمد الہسن کو امام زمانہ کا جانشین بتا کر ایک نیا گروہ بنا لیا تو یہ نام نحاد اقباری ہیں سو کالڈ اقباریز ہیں یہ یہ حقیقی اقباری نہیں ہیں وہ آپ ہی کے گروہ کے ہیں الگ الگ نام دیئے گئے ہیں لیکن معصوم فرما رہے ہیں فرقے تو دو ہی ہیں ایک ناجی ایک باغی ناجی جو صرف دو سے تمسک اختیار رکھے گا یعنی قرآن اور اہلِ بیت سے قرآن اور حدیث سے آپ یا جو آپ کے حدر آباد کے سپورٹرز ہیں جنہیں آپ حقیقی اقباری کہہ رہے ہیں وہ باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ ہی کا ہے آپ ہی کو وہ مبارک ہوں اور میں ایک بات اور کہوں گی زرخ نخوی صاحب کہ آپ سائلِ باب الیخین کو سکھانے کے لیے اٹھے ہیں تعلیم دینے کے لیے اٹھے ہیں ذرا اپنے ویڈیو کلپس کو دوبارہ جانش لیجئے دیکھ لیجئے کہ کس قدر اغلاد سے بھرے ہوئے ہیں غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں مسٹیکس ہیں آپ کے میں ایک دو ناظرین اور مومنین کے سامنے لانا چاہوں گی اس لیے کہ سائلِ باب الیخین پر اعتراض کر رہے ہیں اور جاہل کہہ رہے ہیں انہیں آپ کو من جانب اللہ اور من جانب اللہ میں فرق نہیں معلوم آپ اردو سکھانے کے لیے اٹھے ہیں آپ کو پیش نماز اور پیش نماز میں فرق نہیں معلوم ہے بس ایک دو باتیں میں مومنین کو ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کس قدر علم سے دور ہیں اور ان کے اعتراضات جو ہیں وہ خود بتا رہے ہیں یہ سب باتیں مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے غلطیاں کرتے ہیں بس مجھے آنا ہے اسی موضوع پر جس پر بات ہو رہی ہے ذرخ نخوی صاحب یا یوں کہوں کہ عالم دوران ذرخ نخوی صاحب آپ نے آپ بہت بڑے بہت اچھا سہارہ بنے زریعہ بنے یا کہوں میں زریعہ بنے کہ مومنین تک احادیث اور اخوال ماثمین احادیث اور آیتیں اور جو کچھ کے حق باتیں ہیں پہنچانے کا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک بے غیرت اور ایک جاہل انسان بھی زریعہ بن سکتا ہے لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں اس بات پر کہ آپ ہمارے لیے مفید ثابت ہوئے کہ آپ نے جو سالباب الیخین پر اعتراضات کیے ان اعتراضات کے نتیجے میں جو مومنین کو آپ بھٹکا رہے تھے وہ ان میں سے ایک بھی اگر سمجھ گیا ہے سمجھ چکا ہے کہ نماز عید پڑھنا چاہیے عید منانا چاہیے بحکم امام سالباب الیخین کی رائے نہیں قیاس نہیں بحکم امام اگر پڑھنا چاہیے یہ سمجھ چکا ہے تو یہ خدا کا شکر ہے خدا کی ہم حمد بچا لاتے ہیں اور یہی نہیں پہلے تو میں آپ کو آپ کی جھوٹ کل کل بھی میں نے بتایا کہ آپ کس طرح سے آدھی ادھوری حدیث پیش کرتے ہیں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اپنی مطلب کا جس نکالتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی لوگوں کو بتاؤں گی آپ کو تو بتانا بیکار ہے لوگوں کو یہ بتاؤں گی ناظرین کو مومنین کو کہ یہ موقع پرست ہیں کہ ابن الوقت انہیں کہا جا سکتا ہے موقع پرست بھی نہیں بلکہ ابن الوقت جیسا وقت ویسی ہی بات کرتے ہیں یہ اس لیے کہ جب اصولی سے ان کا اسی بات پر ایدین پر بات چیت ہوتی ہے ان کا مناظرہ کہوں یا مقالمہ کہوں جو کچھ بھی کہوں وہ ہوتا ہے تو یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کا ایک ہی جس پیش کرتے ہیں وہ بھی اور جب اخباری سے یعنی ہم سے بات ہوتی ہے تو پھر اسی جس کو جو اصولی کے لیے انہوں نے باخر نصار زہدی کی کتاب سے حوالہ دیا تھا جس حدیث کے جس کا اس کو حدیث کا جس نہیں بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی رائے خرار دیتے ہیں یہ کس قدر آگے چلے گئے ہیں اپنی زد اور ہٹ درمی میں حدیث میں ہے کہ انسان کو صحیح راہ سے ہٹا دیتی ہے زد اور ہٹ درمی آپ صحیح راہ سے ہٹ چکے ہیں ذرخ نخوی صاحب آپ اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے شیخ صدوق جیسے شخص جس کی آپ جوتی کی دھول کی بھی برابریات نہیں کر سکتے ان کو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خیاس کیا انہوں نے بریکٹ میں ہوتی یہ تو مومنین جانتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو اگر اس کی رائے ہو تو وہ بریکٹ میں ہوتی ہے بریکٹ میں نہیں ہے جو آپ وہ بتا رہے ہیں یہ بھی ایک پروف ہے دلیل ہے دوسرے یہ کہ شیخ صدوق پر آپ تحمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی رائے کہی پھر دوسری بات جو آپ اپنی جھوٹ کو خود جھوٹ ہے بات کی اس علی شخص سے جو آپ نے کشفل احکام سے باخر نصار زیدی ان کی توہذی بھی پیش کی اور پھر حوالہ بھی دیا آپ نے پہلے میں یہ بتا دوں پڑھ کے سنا دوں پیش نمبر ون سیونٹی ٹو ہے کشفل احکام باخر نصار زیدی کی کتاب آپ نے یہ حوالہ دیا تھا اپنی سپورٹ میں آپ نے جب یوز کیا تھا یہ حوالہ اسی حدیث کا جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہیں اب ہم سے جب بات ہو رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہیں ہیں وہ شیخ صدوخ کی رائے ہے آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ فور ایٹی نائن پیج ون سیونٹی ٹو نماز عید صرف اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب امام عادل موجود ہو اور اس کی اختدام نماز پڑھی جائے یہ آپ نے اس چخص سے کہا تھا تیرہ جون والی کلپ آپ دیکھ لیں جب آپ کی بات ہوئی تھی کسی سے اسی ایدین کے مسئلے پر تو آپ نے یہ جس ہے کہا تھا اور پھر اس کے ساسات آپ نے منلہ یہی حضر کا بھی نمبر بتایا تھا منلہ یہی حضر کا نمبر یہاں پر اس کتاب میں بطور ریفرنس لکھا گیا تھا فرمان امام محمد باخر اللہ السلام منلہ یہی حضرہ الفقی جلد اول حدیث 1454 یعنی 1454 یہ حدیث آپ نے بتائی یعنی یہاں پر آپ کو واجب نہیں ہے واجب ہے امام عادل کے ساتھ بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا تو آپ نے یہاں پر خیانت کی اس حدیث میں اور اس کو آپ نے حدیث کہہ کر بتایا اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں قول معصوم سے کہ امام عادل مولا کو کہا جاتا ہے یہ کتاب ہے جی کشف الحقام توضیل مسائل امامیہ جس میں ہر مسئلہ کا حل قول معصوم سے دیا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 172 پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ وہی منلہ یعظر الفقی کی حدیث نمبر 1454 کہ نماز عید صرف اس ورد میں واجب بکری جاتا ہے اور منلہ یعظر کا بھی حوالہ دیا اردو ترجمہ کا جس کا آپ مزاق اڑا رہے ہیں اردو ترجمہ کا آپ نے حوالہ دیا پھر اس کے بعد میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ہم یہ حدیث سنت اور واجب کی بتا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سنت تک حدیث ہے عربی طبعہ اس وقت میرے سامنے منلہ یعظر الفقی کا اب ان کا پروپاگنڈا پکڑا گیا جتنی شڑھ انہیں مار رہے تھے کہ یہ امام کے ساتھ سنت امام کے ساتھ سنت آونا ذرا الفقی مطبوع تحران ایران جلد نمبر اول یہ اس کا عربی طبعہ اس سامنے موجود ہے بیٹے آؤ تو صحیح اور جی صفحہ نمبر 320 پر چلتے ہیں اب اس کے اور دیکھ لیتے ہیں کتنی کے ما شاء اللہ ان کی علمی دیانتیاں ثابت سفحہ نمبر 320 مالی آذر الفقی روئی حدیث انظرارہ عن ابی جعفر صلوات اللہ حیالے قال صلوات العیدین ما امام السنہ ولیس قبلہما وبعدہما صلات ذالک اليوم اللہ الزوال ما امام السنہ ولیس قبلہما وبعدہما صلات ذالک اليوم اللہ الزوال یہ جو اور انشائل ایٹیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے حدیث ختم فل سٹاپ امام عادل کا تذکرہ ہے انہی عربی عبارت میں ختم اب اس کے نیچے فل سٹاپ لگانا سب سے پہلی دلیل ہے کہ حدیث ہی ختم ہو گئی ہے اس بغیرد مترجم نے خیانت کیا کی تھی اس نے جو نیچے شیخ صدوق کی رائے ہے جو پنک ہائلائٹیڈ ہے وہ وجوب العید انما ہو ما امام عادل اور ایدین امام عادل کے ساتھ واجب ہیں یہ جو رائے ہے شیخ صدوق کی اس نے حدیث میں شامل کر دی جبکہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں حدیث کے لفظ اور ہیں نیچے رائے کے لفظ اور ہیں اور اس حدیث کے علاوہ ایسا کئی نہیں ہوا کہ پہلے فل سٹاپ لگ جائے اس کے نیچے دوبارہ ایک اور لائن لکھی جائے اگر لکھی بھی گئی تو اس جملے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وداول فل سٹاپ یا فل سٹاپ لگانے اس بات کی سب سے بڑی مومنم دلیل حدیث کمپلیٹ تھی شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ بنور اللہ حل مرخدہ کی ذاتی رائے کو حدیث میں شامل کر دیا اسی لئے ہی میں نے کہا تھا جاہل مطلق اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں قولِ معصوم سے کہ امامِ عادل مولا کو کہا جاتا ہے یہ کتاب ہے جی کشف الہقام توضیل مسائلِ امامیہ جس میں ہر مسئلہ کا حل قولِ معصوم سے دیا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 172 پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ وہی منلہ یادر الفقی کی حدیث نمبر 1454 کہ نمازِ عید صرف اس ورد میں واجب ہوتی ہے جب امامِ عادل موجود ہو اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے ٹھیک ہے جی وہاں پر فل سٹاپ آ گیا ہے اس کے بعد میں نیچے لکھا ہوا ہے یہ آپ کی خیاس آ رہیاں ہیں یہ آپ کی رائے ہے یہ آپ کا اشتہاد ہے ذرخ نخوی صاحب آپ کھلہ کھلہ بول دیجئے کہ میں مشتہدین کا ایجنٹ ہوں اخباری کا ایک ٹائٹل لگایا ہوں اس لیے کہ مجھے اخباریت کو بدنام کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے پیسہ ملتا ہے اور یہ شہرت بھی انہی کی طرف سے آپ کو یہ جھوٹی شہرت مل رہی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ مومن شہرت سے نفرت کرتا ہے آپ کس خدر شہرت پرست ہیں دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی شہرت کے لیے اپنی جھوٹی عزت کے لیے آپ کبھی علماء پر تحمت لگاتے ہیں جو موجود ہیں اور کبھی جو گزر گئے ہیں شیخ صدق ان پر تحمت لگاتے ہیں کبھی آئیمہ پر تحمت لگاتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے لیے نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ یہاں پر حدیث پوری ہے امام کے ساتھ سنت جو عربی ہے عربی کتاب میں آپ کو مل گا کہ امام کے ساتھ سنت اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ناظرین مومنین وَوْوْجُوبُ الْعِيد اِنَّمَا ہُوَا مَا اِمَامِ عَادِل وَوْوْجُوبُ الْعِيد وَوْوْهِ وَا کب آتا ہے اللامہ عالم دورہ زرخ نخوی صاحب کیا آپ کو نہیں معلوم یہاں پر جب آپ کے بموجب حدیث اینڈ ہو گئی ختم ہو گئی فلس ٹاپ ہے تو پھر یہاں پر وَوْ کیوں آیا یہ ناظرین مومنین غر کر رہے ہیں وَوْ یا نَي کیوں استعمال ہوا ابھی باد باقی ہے اور امام عادل کے ساتھ اگر ہو تو تب واجب ہے امام کے ساتھ اگر نماز ہو تو وہ سنت ہے یہی حدیث میں نے پیش کی تھی کل منلائی حضر الفقی اردو ترجمے سے اس لیے کہ آپ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ آل محمد کا غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے جو بھی عید ہو چاہے وہ عید الازہ ہو یا عید الفطر ہو ان دونوں ایام میں غم و حزن تازہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے یہاں بھی خیانت کی کل میں نے کہا کل آپ نے ادھوری حدیث صرف سنائی آپ نے وجہ نہیں بتائی اور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے وجہ نہیں پڑھنے سے وجہ کیوں نہیں بتانے سے وجہ نہیں بتانے سے فرق یہ پڑتا ہے ذرخ نقوی صاحب کہ وجہ میں امام فرما رہے ہیں جب ہمارا حق ہم اغیار کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو غم و حزن تازہ ہوتا ہے آئین ماں کا اغیار کے ہاتھ میں حق دیکھتے ہیں حق کیا ہے میں نے کہا تھا کہ امام عادل کے ساتھ اگر نماز زعید پڑھنا ہوں تو تب واجب ہے اور اگر امام ہوں یعنی غیر معصوم ہوں تو سنت ہے حق امام عادل کا واجب کی نیت سے پڑھنا اور پڑھانا ہے تو ذرخ نقوی صاحب آپ خوف خدا کیجئے اصلاح تو آپ کی نہیں ہو سکتی نہ آپ کی توبہ خبول ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ اس حد تک چلے گئے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ نہ آپ کو خدا دکھائی دے رہا ہے نہ رسول دکھائی دے رہا ہے نہ آئیمہ دکھائی دے رہا ہے نہ چوہتے امام کی کو تکلیف پہنچ رہی ہے نہ شہزادی کو تکلیف پہنچ رہی ہے شہزادیوں کے پردے پر بات آ رہی ہے شہزادی زینب کی پردے پر بات آ رہی ہے شہزادیوں میں کلسوم کے پردے پر بات آ رہی ہے کسی سے آپ کو فرق نہیں پڑھ رہا ہے آپ سب کے لیے ایک نازبہ الفاظ نہیں کبھی کبھی کسی کے لئے نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کسی کو انڈائریکٹلی یعنی آئی میں معصومین کو انڈائریکٹلی آپ اس طرح سے کہ ان کے قول اور فیل اور تخریر کو سبک بتلا کر اپنے الفاظ سے اپنے عمل سے ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ عیزہ پہنچا رہے ہیں جس کی توبہ ہرگز ہرگز نہیں ہے یقینا آپ پر آخرت میں عذابہ شدید نازل ہونے والا ہے اس کا آپ انتظار کیجئے اب آخر میں وہی حدیث زرخ نخوی صاحب جس کی گرفت میں آپ آ چکے ہیں اور آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم آپ کو اس وقت تک بھاگنے نہیں دیں گے بھاگیں گے تو صحیح آپ اس لیے کہ آپ کے آبا و اشداد کا دستوری یہی ہے جب جواب نہیں بند پڑتا تو تحمتیں لگائی جاتی ہیں اتحام باندھا جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ وحی کر رہے ہیں وحی کریے لیکن پہلے آپ کو زنجیروں میں جھکڑا جائے گا تاکہ آپ بھاگ نہ سکیں بلکہ خدم خدم پر تھوکر کھا کر گرتے جائیں اور یہ ایسی زنجیریں ہیں کہ تادم مرک اسی میں آپ جھکڑے ہوئے رہیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں مرتے دم تک اور یاد رکھیں کہ آپ کے چاروں خانے چت ہو چکے ہیں زرخ نخوی صاحب علامہ زرخ نخوی صاحب ایک ہی حدیث سے آپ بے موت مر چکے ہیں ایک حدیث چھٹے امام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث جو وسائل الشیعہ سے ہم نے پیش کی اس کا آپ جواب نہیں دے سکے آج کی کلپ مومنین دیکھ سکتے ہیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں میں نہیں کہوں گی جو آپ کے ہم اخیدہ ہیں یعنی باغی گروہ سے جس کا تعلق ہے وہ تو آپ کی بات کی تائید ہی کریں گے لیکن جو مومنین ہیں عالمِ ارواح کے معنی ہوئے ہیں وہ یقیناً حق اور باطل کو پہچانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے آپ جس کے لیے نسلِ حرام کا ورڈ یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ لفظ کہاں تک جا رہا ہے جو جس کی حدیث اب میں پیش کرنے والے ہیں امام جعفر صالح علیہ السلام کی چھٹے امام کی نسل سے جو شخص ہیں یعنی سالِ باب الیخین مدد اللہ العالی ان کو آپ نسلِ حرام کہہ کر یہ آپ سالِ باب الیخین کی توہین نہیں کیے بلکہ میں کیا کہوں آپ کو شرم نہیں آتی خود کو سید کہتے ہیں آپ آپ سعداد کی فہرست میں ہیں بھی یا نہیں خدا جانے خدا بہتر جانتا ہے ذرخ نقوی صاحب آپ امام کی نسل کو ماذا اللہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشت میں دہرانہ نہیں چاہتی کہ آپ چھٹے امام کی نسل کو امام کی نسل کو کہہ رہے ہیں نسلِ حرام سوچیں مومنین ناظرین دیکھیں کہ کس خدر دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں نہ امام نظر آ رہا ہے نہ خدا نہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام میں پھر سے وہی حدیث پڑھ رہی ہوں جس کی گرفت میں ذرخ نقوی صاحب آ چکے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار ہوا اور امام علیہ السلام زمین پر گرے اور خاتل بڑھا تاکہ ان کا سر خطا کرے تو ایک منادین بالائے عشت سے ندا کی کہ اے سرگردان اور اپنے نبی کی رہلت کے بعد گمراہ امت خدا تمہیں عیدالعظہ اور عیدالفطر کے لیے توفیق نہ دے امام علیہ السلام نے فرمایا لا محالہ وہ نہ انہیں آش توفیق ہوئی اور نہ آئندہ توفیق ہوگی جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ حدیث ہم نے پیش کی تھی اس کا آپ نے ہرگز جواب نہیں دیا مومنین ناظرین دیکھیں کہ انہوں نے آج کی بھی کلپ میں صرف ایک دو جملے کہے اس حدیث کے مطالق میں نے دو سوال خائم کیے تھے لیکن انہوں نے کسی سوال کا جواب دیا ہی نہیں وعید چھٹے امام نے اس دور کے لیے کہی تھی آپ نے کہا کون سے امام نے کہا تو آپ نے آسار حیدری سے تفسیر امیر المومنین بیان کی جو میں لوگوں کو پھر سناوں گی کہ انخریب یہ لوگ میرے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو ختل کریں گے بعد ازاں فرمایا کہ ان ظالموں میں سے اکثروں کو بہت جلد دنیا ہی میں اس شخص کی تلواروں کا عذاب لاحق ہوگا یہ جناب امیر نے بشارت دی تھی حضرت مختار جو بدلہ لیں گے یہ سنا کر آپ لوگوں کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ سمجھ کر بھی سوال آپ کو بار بار آپ سے کیا جا رہا ہے آپ سمجھ کر بھی نہیں سمجھے ظاہر کر رہے ہیں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس قدر نہ سمجھ نہیں ہیں کہ اتنی معمولی سی بات اور آپ کے بموجب جو حلا کی بات آپ نہیں سمجھ رہے ہیں عالم دوران ذرخ نقوی صاحب میں نے سوال کیا تھا آپ نے جو فرمایا کہ چھٹے امام کی جو حدیث ہے کہ انہیں توفیق نہیں ہوگی عید الہزہ اور عید الازہ اور عید الفطر کی جب تک کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے گا آج توفیق ہوئی نہ آئندہ ہوگی یہ امام نے فرمایا تو آپ نے کہا کہ یہ وعید چھٹے امام نے اس دور کے لیے کہی تھی اس زمانے کے لیے کہی تھی اور پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا تیرہ جنوالی ویڈیو کلپ جو ہے آپ کی وہ دیکھ سکتے ہیں لوگ امام جافت سادیق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لازمی نتیجے میں خدا کی قسم نہ اب تک ان لوگوں کو توفیق ہوئی ہے اور نہ آئندہ جب تک امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے والا ان کے خون کا انتقام نہ لے لے ان لوگوں کو اس کی توفیق نہیں ملے گی اللہ حبیق جی ہاں بے شک امام کا فرمان ہے فرمان معصوم ہے لیکن اس کی تشریح جو رضوط المنتقین میں علامہ مدرسی نے کی ہے وہ مختار و قاتل آنے حسین کے ماہ بین تھی جسے اٹھا کے دور حاضر میں فٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ حال ہے ان کا بات کہاں کیا اٹھا کے کہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مختار اور خاتل آنے حسین کے ماہ بین تھا ختم ہو گئی بات اس دور کی بات یہاں لاکر فٹ کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں تیرا جن آپ نے پھر جھٹلایا پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چھٹے امام کی اس دور کے لیے انہوں نے کہی تھی کیا مطلب ہے یہ آپ جو تشتوزی کر رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ یہ سمجھائیے اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں یا آپ کی رائے ہیں یقیناً آپ کی رائے ہی ہے اور زرخ نخوی صاحب آپ نے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ برائے مہ کرم برائے مہربانی یہ بھی بتلائیں کہ وہ گمراہ امت کونسی ہے جسے توفیق نہیں ہوگی عید الازہا اور عید عید الفطر کی عید منانے کی نماز پڑھنے کی وہ گمراہ امت کونسی ہے یہ بتلائیں آپ نے ان دونوں باتوں کا جواب ہرگز نہیں دیا آج کی بھی کلپ میں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے پھر میں خدا کی حمد بجا لاتی ہوں کہ میں نے آپ کا صحیح نام رکھا وکیلِ عالم مروان ہے آپ کہ مختار نامہ آپ پڑھنے مل جائے گا آپ کو حضرتِ ابراہیم ابن مالکِ اشتر قاتلانِ حسین سے جب بدلہ لیتے تھے تو صبح سے شام ہو جاتی تھی بار بار ان کو للکارتے تھے بلاتے جاتے تھے میدان میں آنے کی دعوت دیتے تھے تو قاتلِ حسین نے یہی کہا تھا آخر ابراہیم تھکتا ہی نہیں قرآن اور اہلِ بیت سے جو وابستہ رہتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث اور اہلِ بیت سے جو تمسک رکھتے ہیں اپنی خیاس اور رائے پر جو عمل نہیں کرتے وہ تادمِ مرک نہیں تھکتے اور انشاءاللہ ہم بھی آخری سانس تک آپ جیسوں کو تھکاتے رہیں گے تھکیں گے نہیں آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ خاتلانِ حسین ہی میں ہیں اور آپ وکیلِ آلِ مروان ہیں اور آپ ان دو باتوں کا جواب نہیں دیں گے مجھے معلوم ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے آپ ایک بار ایک مقت آپ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسرے وقت ایک بات کہتے ہیں آپ جب اصولی سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امامِ عادل کے ساتھ واجب ہے یہ حدیث ہے باخر نسار زیادی کی کتاب بتاتے ہیں اور جب آپ اخباری سے آپ کی بات ہوتی ہے ایدین پر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے شیخ صدوق کی رائے ہے برائے کرام مومنین دیکھیں کہ یہ کس خدر لوگوں کو بہکا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ لیکن ان کی جھوٹ منظر عام پر آ چکی ہے اور یہ ہماری گرفت سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے اور ان کی شکست فاش ہو چکی ہے آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں یہ چار مصرے آپ کے لیے ہیں ذرخ نخوی صاحب ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں ہم پر جو کتا بھی بھوکا وہ ضرور خارج زدہ ہوا جس گھرانے نے ہم سے دشمنی کی ہے وہ برباد ہوا اور جو اس بات پر ایمان نہیں لگتا جو ہماری اس بات پر جنابِ ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ اشاہ جو ہیں جنابِ ابو طالب کے ہیں جو ہماری اس بات پر ایمان نہیں لگتا اسے چاہیے تجربہ کر کے دیکھیں ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں ہم پر جو کتا بھی بھوکا وہ ضرور خارج زدہ ہوا جس گھرانے نے ہم سے دشمنی کی وہ ضرور برباد ہوا اور جو ہماری اس بات پر ایمان نہیں رکھتا اسے چاہیے تجربہ کر کے دیکھیں